موسیقی وزیر آزم کراچی پہنچ چکے ہیں مگر بہت دیر سے پہنچے ہیں وہ شاید یہاں قتل و غارتگری رکوانے کے لیے آئے تھے مگر جرائم پیشہ افراد نے دس سے زیادہ لاشوں کے نظرانے کے ساتھ ان کا استقبال کیا وفاقی اور صوبائی وزیر داخلہ تو پہلے ہی بے بس تھے اور سوائے روایتی بیانات کے عوام کو کچھ نہیں دے رہے تھے کراچی کے باسی تمام اداروں سے مایوس ہو کر اب خدا سے کسی معجزے کی امید لگا کر بیٹھ گئے ہیں دیکھتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے آج تو انہیں دس سے زیادہ لاشے ہی ملی ہیں دوسری جانب لہور میں گزشتہ سال رمضان کے 21 روزے کو دھماکوں سے شہید پونے والے نوجوان کی ماں کے آنسو اب بھی جاری ہیں اور لہور میں ہی ایک باپ نے اپنی بیٹی اور اس کے دوست پر فائرنگ کر دی ایک غیر ملکی خبر رساہ ادارے کے مطابق کراچی اب دنیا کا تیسرا خطرناک ترین شہر بن چکا ہے دنیا بھر کے لیے یہ شہر چاہے خطرناک نہ ہو مگر یہاں پر رہنے والے مختلف قومیتوں اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے یہ واقعی خطرناک شہر بن چکا ہے شہر قائد میں فائرنگ اور پرتشدد باقیات میں آج دس سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں کراچی وہی شہر تھا جہاں مختلف علاقوں کے لوگ روزی روزگار کے سلسلے میں دور دراز علاقوں سے یہاں آتے تھے اور یہ ان سب کو گلے لگاتا تھا مگر اب یہاں کے پرانے باسی بھی اس میں آتے جاتے در محسوس کرنے لگے ہیں اسی شہر میں واقعی وارٹر بورڈ کے دفتر میں گھس کر چار افراد کو قتل کر دیا گیا مقتولین میں ایسیسٹڈ ایگزیکٹیو انجینئر انوارولا ایکسین چودری الطاف کلرک عارف اور قادر شامل تھے پرانڈ اسٹیڈیم روڈ سے بھی ایک نوجوان کی لاش ملی اور لانڈی کے علاقے سمائل گوٹ پی آئی بی کالونی اور گلشن اقبال بلوک چھے سے تین لاشیں برامت ہوئی تھی قورنگی زیا کالونی میں نامالوں افراد کی فائرنگ کا نشانہ بننے والا ٹھائیس سالہ نویت عباس بھی جنہ اسپتال میں دم توڑ گیا جبکہ افتار سے کچھ دیر قبل سولجر بزار کے علاقے میں کار سوار ملزمان دو نوجوان کو زخمی حالت میں پھیک کر فرار ہو گئے جس کے بعد گارڈن اور اس کے اطراف کے علاقوں میں شدید فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا جبکہ شہر میں جاری دہشتگردی پر کل ایم کیو ایم نے ملک بھر میں یوم سوک کا اعلان کیا ہے شہر قائد میں دہشتگردی کی لہر سترہ اگست کو شروع ہوئی تھی اولڈ سٹی ایریا میں فائرنگ اور دستی بم حملے میں پیپلز پارٹی کے سابق رکنے اسمبلی واجہ کریم دا سمیں سولہ افراد جہاں بھاگ اور بیس سے زائد زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد اس مہینے کے اکیس دنوں میں دو سو سے زائد افراد کو قتل کر دیا گیا ان میں ستر سے زائد شہریوں کو اغوا کر کے انتہائی بے دردی سے ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں پھیک دی گئیں اور جلاو کھراؤ کی وارداتوں میں اسی گاڑیوں کو بھی جلا دیا گیا کیماری میں مسافروں سے بھری بس کو آگ لگا دی گئی جس میں چھے مسافر جانبھاگ اور آٹھ شدید جلس گئے تھے چیف جسٹس افتقار محمد چودری نے کراچی کی صورتحال کا ازخد نوٹس لیتے ہوئے میڈیا سے بدامنی کے واقعات کی خبریں اور فٹیج طلب کر لی ہیں چیف جسٹس نے ہدایت کی ہے کہ تمام ٹی وی چینلز کراچی کے واقعات سے متعلق فٹیج اور اغبارات اپنی خبروں کی تفصیلات 23 اگست تک ریجسٹرار سپریم کورٹ کو ارسال کر دیں جس کی روشنی میں عدارت مزید کاروائی کا فیصلہ کریں گی دوسری جانب کراچی میں فوج تائینات کرنے کے لیے بھی درخواست دائر کر دی گئی ہے مقامی ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختار کیا گیا ہے کہ سرکاری ادارے کراچی میں امن و امان کی بحالی میں ناکام ہو چکے ہیں اسی دوران وزیر آزم سید یوسف رضا گیلانی بحالی امن کا میشن لے کر کراچی تو پہنچے مگر شہر قائد میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں مزید بارہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کراچی میں قیام امن کے لیے اجلاس پر اجلاس کا سلسلہ جاری ہے لیکن امن کہیں دکھائی نہیں دے رہا کورنڈہ سن سے وزیر اعلی قائم علی شاہ وزیر داخلہ منظور وسان وزیر بلدیات آغاز راج ترانی اور وزیر قانون آیاز سومروں نے ملاقات کی ایم کیو ایم کا وقت بھی ملاقات میں شامل تھا لیکن اس اجلاس کا نتیجہ بھی سوائے بیانات کے اور کچھ نہیں نکلا بس یہی کہا گیا کہ ٹارگٹ کلنگ میں جانبہا کفراد کے لوائیکین کو معافظہ دیا جائے گا پولیس نے بھتیے کی پڑچیاں باتنے والوں کو گرفتان نہ کیا تو پولیس کے خلاف کارروائی کی جائے گی اس اجلاس کے بعد گورنہ سین کی زیر صدارت ایک اور اجلاس ہوا جس میں پولیس کی کارکردگی زیر بحث رہی میں نے کہا کہ رات ہم نے چھ ساتھ آدمی بکڑے ہیں ایک بتہ مافیا والے بھی دو بندے بکڑے ہیں جس کے میں نے نام دیئے اور وہ بھی جو چالیس پولیس والوں پر جنہوں نے عملے کی ہیں وہ بھی دین عملے بکڑے ہیں ہماری فوج کو آپ جو کہ ویسٹن بارڈر پر لڑ رہی ہے کوئی دشمن جان بھوچ کر گورنہ سین نے کہا کہ پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکس کارکردگی کے باعث لوگ قیام امن کے لیے فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں وزیر داخلہ رحمان ملک بھی گورنہ سین سے ملے اور کراچی میں امن و امان کی بھالی کے اقدامات پر غور کیا گیا وزیر داخلہ منظور وسان نے کہا کہ جرائم پیشہ اناثر سیاسی جماعتوں میں پنہ لیتے ہیں اب جس علاقے میں جرم ہوگا وہاں کے ایسے چو اور آلہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی ہوگی دیکھنے میں آیا ہے کہ کراچی میں ایک عرصے سے امن و امان کے حوالے سے دوسرے تیسرے ہفتے یا کچھ دنوں کے بعد اجلاس جاری رہتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مجرموں کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا مگر عملی طور پر ایسا کچھ نہیں ہوتا اکیس رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجو کے یوم شہادت کے حوالے سے لہور میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے جلوس کے راستوں پر پچیس سو پولیس افسران اور اہل کا ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے اور کوئی نا خوشگوار واقعہ پیش نہ آیا اکیس رمضان المبارک کو حضرت علی کرم اللہ وجو کے یوم شہادت کے حوالے سے اندرون شہر سے نکلنے والا جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامشہ جا کر اختتام پذیر ہوا اس سال کے سیکیورٹی پلین کے مطابق مقامی پولیس رضاکاروں کے علاوہ پچیس سو پولیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے جلوس کے راستوں پر سراغ رسا کتوں کے ذریعے چیکنگ کی گئی تھی اور جلوس کی طرف جانے والے تمام راستے اور مارکٹیں بھی بند رکھی گئی تھی جبکہ تمام راستوں کو خاردار تاریں شامیانیں اور بیئیز لگا کر بند رکھا گیا تھا یہاں پروسیشنز ہوں گے ان کی تمام کی ہم سکریننگ کروا رہے ہیں سویپنگ اس کی کروا رہے ہیں تین دفعہ چیک ہو کے آدمی پروسیشن تک پہنچ شکے گا لاہور پولیس کے تمام افسران جلوس کے برامد ہونے سے اختتام تک ساتھ رہے اور مختلف جگہوں پر سخت چیکنگ کو یقینی بناتے رہے وقامی افراد بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کے لیے پرعظم تھے بہتر انتظامات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ یہ ایک سینسٹیف پروگرم بن گیا تھا اور کافی اس پہ توجہ گورنڈ پنجاب بھی دے رہی ہے پولیس بھی دے رہی ہے ہر ایجنسیز اس کے لیے کام کر رہے ہیں جلوس کے راستوں پر موجود پولیس اہلکار ہائی الیٹ اور پرعظم نظر آئے اور ان کی طرف سے اس سال ازاداروں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے تمام وسائل کو بروعہ کار لائے گیا تھا کیامرامین شفاق عباسی کے ساتھ غالب عباس سما لاہور کوئٹا میں کئی ماہ سے جاری پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا ہے حالیہ چند دنوں کے دوران بھی سات اہلکاروں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا یوں تو کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پولیس اہلکاروں کے قتل کے نشان زد واقعات الہد کی پسند کالا دم تنظیموں کی جانب سے تواتر کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں مگر ان واقعات میں اضافہ کالا دم مذہبی تنظیموں کی طرف سے بھی دیکھنے کو ملا ہے پولیس اہلکاروں کی جان کے در پہ مذہبی تنظیموں کے ارکان کئی پولیس اہلکاروں کو حدف بنا کر موت کی بھین چڑھا چکے ہیں حتیٰ کہ پولیس پر خودکوش حملے سے بھی دریغ نہیں کیا گیا ساتھ اپریل کوگلستان روڈ پر آئی جی پولیس بلستان کے دفتر سے چند قدم پر واقع ڈی آئی جی انویسٹگیشن وزیر خان ناصر کی سرکاری ریاحشگاہ میں بارود سے بھری گاڑی داخل کر کے اسے دماغے سے اڑا دیا گیا خودکوش حملہور نے پہلے پہل گیٹ پر مامور پولیس اہلکار کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا دماغے سے ڈی آئی جی کی ریاحشگاہ کا بڑا حصہ منحدم ہو گیا تھا تاہم وہ اپنے اہل خانہ سمیت موجزانہ طور پر محفوظ رہے البتہ وزیر خان ناصر ان کا بیٹا بیٹی اور مرازم زخمی ہو گئے دماغے کے نتیجے میں راہ چلتے چودہ افراد بھی زخمی ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق وزیر خان ناصر نے کئی کالدہ مذہبی تنظیموں کے ارکان کی گرفتاری میں اہم کردار ادا کیا تھا دو جنوری کو بولشتان کانسٹیبلی کے سب انسپیکٹر غلام رسول کو مسلح افراد نے گھر میں گس کر موت کے گاٹ اتارا 29 مائی کو چرچ پر ڈیوٹی دینے کے بعد موٹر سیکل پر جانے والے پولیس اہلکار عیساق علی اور موسیٰ کو مسلح افراد نے نشانہ بنا کر قتل کر دیا 11 جن کو زرغن آباد پولیس تانہ کے اے ایس آئی منظور حسین کو تانہ سے کچھ ہی وصلے پر کلاشن کوف کا برست مار کر ہلاک کیا گیا 19 جلائی کو سریعہ پروڈ پر مسلح افرادیں بولشتان کانسٹیبلی کے اہلکار بہرام کو فیرنگ کر کے قتل کر دیا 7 اگس کا دن نیو سریعہ پولیس تانہ کے ایس اے چو منظور ترین سپاہی اسمان اور محمد الطاف کے لئے آخری ثابت ہوا تینوں اہلکار کے لئے شاہ نواز میں گش پرتے کے کار میں سوار افراد نے ان کی گاڑی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے انہیں چلنی چلنی کر دیا اور فرار ہوتے وقت مقتول اہلکاروں کا اسلحہ بھی ہمراہ لے گئے اس کے دو دن بعد یعنی دس اگس کی رات سمیلی روڈ پر ناکے پر ڈیوٹی دینے والے بولشتان کانسٹیبلی کے تین اہلکاروں کو نشانے پر لے کر موت کی رین سلا دیا گیا اسی طرح کوئٹا کی سی آئیے پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر مجید ترین افتار کے لئے گھر جاتے ہوئے غوث آباد میں نامعلوم افراد کا حدف بنا تین موٹر سائیکلوں پر تاکب کرنے والے چھ افراد نے اے ایس آئی مجید ترین پر گولیاں برسائی تین گولیاں ان کے سر میں اور ایک بازو میں لگی اور وہ موقع پر ہی خالے کے حقیقی سے جا ملے کہا جاتا ہے کہ مجید ترین نے ایک کالادم مذہبی تنظیم کے ایک اہم رکر کو گرفتار کیا تھا کوئٹا میں بلوچ مسلح علیدگی پسند تنظیمیں موقع پاتے ہی پولیس اہلکاروں کو موت کے گاٹ اتار دیتی ہے مگر کالادم مذہبی تنظیموں کی جانب سے خاص پولیس حکام اور اہلکاروں کو حدف بنا کر قتل کے واقعات بھی تسلسل سے پیش آ رہے ہیں آخونزادہ جلال نورزائی سما کوئٹا کوئٹا میں بادامنی اور دہشتگردی اروج پر ہے پولیس اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے اسی کے ساتھ چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جرائم کی دنیا سے دور اور لیتے ہیں ایک وقفہ آپ سما کے ساتھ رہیے موسیقی موسیقی موسیقی